گزشتہ مالی سال کے بڑے منصوبوں کو دوبارہ شروع کرنے کا ایک بار پھر فیصلہ منصوبوں میں خستہال سکول کی بحالی، غربت کے خاتمے ناغہانی آفات سے متاثر افراد کی بحالی اور سیاحت شامل ہیں پنجاب حکومت نے لیپس ہوئے ساکھ ارب کے غیر ملکی کرس کے دوبارہ استعمال کی منظوری دے دی تمام منصوبے بزار حکومت کی ناہنی کی وجہ سے تاقیر کا شکار ہوئے منصوبوں کے لیے عالمی بینک، ایشن ڈیویلوپنٹ بینک کے جاری کردہ فائنٹس لیپس ہوئے تھے لہور پولی اور ویکسینیشن کا حدف پورا کرنے میں ناکام سنگین صورت احال کے باوجود صرف 60% بچوں کو ویکسینیشن دی جوا سکی سیکنٹری فرینری اور سیکنٹری ہیلتھ کی زیر سدارت اجلاف نے کار کردگی بہتر بنانے کے لیے وارننگ تاری سیکنٹری پی این ڈی بورڈ کا ملازمین کے ساتھ ناروہ سلوک کا موہلہ بیریالہ نے افسران اور ملازمین کے لیے تین بنیادی تنخواہیں بطور اعزاز کے دینے کی منظوری دی مگر چرمن اور سیکنٹری پی این ڈی بورڈ نے صرف منپسند اپراہ سنوازہ کسی کو تین سے چار بنیادی تنخواہیں دی کسی کو دو یا ایک اور کسی کو محروم رکھا گیا جبکہ سیکنٹری پی این ڈی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ملازمین کو ایساس دیا ان کی کار کردگی کے بنیاد پر دیا گیا کتار تاخیر نا انتظار گاڑیوں کی ریجسٹریشن آسان بنانے کا نیا فارمولا ٹرانسپر آرڈر کی بجائے بائیومیٹرک تصدیق سے ریجسٹریشن کا فیصلہ وزیراعلا نے اہم اجلاف میں نئے سسٹم کی منظوری دے دی مہنک مہنک سائز بائیومیٹرک ریجسٹریشن کے لیے با اختیار ڈیلرز کو سہولت پر آہم کرے گا پیسے پر عمل درامت کے لیے موٹر بہیکل رول انیس سو انہتر میں پوری ترامین درکار ہیں پی ٹی اے غیر اخلافی غیر محصب مباد کے خلاف سرگرم پانچ ڈیتنگ لائف سٹریمنگ اپلیکیشنز بلوک کر دی گئیں بلوک کی جانے والی اپلیکیشنز میں ٹینڈر، سکاؤٹ، برینڈر اور ہائی شامل ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے مطابق کمپنیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے مگر مقرر اوقت میں جواب نہیں دیا گیا بیکاریوں، آدھی گدہ گروں اور نشائیوں کا کرمینل ریکارڈ مرتب کرنے کا فیصلہ بیکاری بچوں کو ایک ماہ چائے پروٹیکشن بیورو کی تحویر میں لیا جائے گا بالک بیکاریوں کو بیگرز ہومز بھیج دیا جائے گا جوکہ نشہ آور انجیکشنز پروک کرنے والی میڈیکل سورز کے خلاف بھی کاریوائی ہوگی لہور پولیس اور چائل پروٹیکشن بیورو کے اجلاف میں اہم پیس نے سربراہ لہور پولیس کی ایس ایس پی آپریشن پریسر شہداد کو بیکاریوں اور نشائیوں کے خلاف آپریشنز کے لیے ڈیویجنل لیول پر ٹیمیں بنانے کی ہدایت لہور کی بے ہنگم ٹرافیک میں رسم کرنے کا منصوبہ سی ٹی او کی سربراہی میں کمیٹی قائم فیصلہ کمیشنر لہور زنفکار احمد گھومن کی زیرے صدارت اہم اجلاف ڈیویجن کی چاریس اہم سڑکوں کے پوری پیس ورڈ کی ہدایت لنگر کانوں اور پناہ گاہوں کا کام بھی پوری شروع کرنے کی ہدایت اورنش ٹائن ٹرین آپریشنل کرنے کی تیاری سی پیک اتھارٹی کا ٹرین چلانے کے لیے دو سو پچاس بھی بھٹیوں کا فیصلہ 69 آپریٹرز اور پانچ گروپ کیپٹن بھی بھٹی کیے جائیں گے شیئرمنٹ چیپ ایک اتھارٹی آسیم سلیم بازوہ کا ٹیز میں اعلان لیبر ویلفرے کے نام پر کروڑوں کے گھپلے تعلیمی ویلفرے گرانٹ حضم کرنے کا نیا سکینڈل سامنے آ گیا فیکٹری ملازمین کے بچوں کی کالوجز کے لیے فیز کی مدلے تین گناہ زیادہ آدائیگیوں کا انکشاہ سیکیٹری لیبر نے انکوائری اوپن کر دی این او سی دینے والے افسران کو پیش ہونے کا حکم دیا قومی ائرلائن بہویان کا شکار جورپی ممالک میں پروازوں پر پابندی کے سبب متعاریش ان عملہ واپس بلانے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں میلان اور سلو کوپن ہیگرن اور بارسلونہ کے تائینات پی آئی اے کا عملہ واپس بلائے جائے گا ترجمان ائرلائن نے چار ممالک سے عملہ واپس بلانے کی تذبیق کر دی جوڈیشل کمپلیکس کی لفٹ اشانک بن سائلین ایک گھنٹا لفٹ میں بھسے رہے کمپلیکس میں نس دو لفٹ میں سے ایک کافی عرصے سے خراب دیکھ پال نہ ہونے سے خرابی معمول بن گئے ایل ڈی اے شبہ ٹاؤن پلاننگ کا آپریشن رہائشی امارتوں کی تجارتی استعمال اور کمرشل فیس کی ادم آدائی کی پر تیس املاک سر بھی مہر کرتی ہیں گیس کمپنی کی ٹاکس پورس کا شاہپور کانجرا میں آپریشن بائی پاس لائن کے ذریعے بیس گھروں کو گیس سپلائے کا غیر کانونی نیٹ وک پکڑ لیا دیا ٹیم نے بائی پاس لائن کے لیے جھالا گیا پائی قبضے میں لے کر کانونی کاربائی کا آغاز کر دیا بادامی باغ میں لیندین کا تناسر تلک کلامی کے دوران فائریں وصولی کے لیے آئی پچھپن سالہ خاتون بولی لگنے سے جانبہ حق پولیس نے لاش تحویل میں لے کر کاربائی کا آغاز کر دیا احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس پر سمات شہباز شریف کی جانب سے نواز ایڈوکیر کی حاضری گواہ اجاز شفیق پر جرہ مکمل مزید گواہوں پر جرہ کے لیے سمات پانچ سیتمبر تک ملتوی ادھر احتساب عدالت نے ساف پانی کمپنی کرپشن کیس کی سمات کمر اسلام راجہ وسیم اجمل سمیت سولہ مزیمان پیش ہوئے عدالت کا نیب حکام کو زمنی ریفرنس دائر کرنے کا حقوق ہائی کورٹ میں جنس تبدیلی کا قیس لڑکی کی درخواست پر میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کا حکوم بورٹ میں میڈیسن جنرل سرجری پلاسٹک سرجری گائنکالجز سمیت جنسی ماہرین اور مذہبی سکولرز کو بھی شامل کرنے کا حکوم جسٹس جواد حسن نے دو سواد پر مجتمل عبوری حکم نامہ جاری کر دیا چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد کاسن خان نے ماتحد اداتوں میں سفارشی کلچر کا نوٹس لے لیا تکرور و تبادلوں کے لیے سفارش کرانے والے ججز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ملوث جوڈیشل افسران کا ریکارڈ مرتب کرنے کا حکم ججز کی جانت سے کرائی جانے والے سفارشیں آئندہ سروس ریکارڈ کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ پی سی ہوتل میں ریجسٹرار بہادر علی خان کے عزاز میں الویدائی زہرانہ چیف جسٹس محمد کاسن خان کی ہائی کورٹ افتران کی جانت سے دیگر زہرانے میں خصوصی شرکت چیف جسٹس کا فراہی انصاف کے نظام میں افتران کے اہم کردار پر سراج تحسین ریجسٹرار بہادر علی خان کو کامیاب ایڈیونسٹریٹر بھی قرار دیا پروزیکیوٹر جنرل پنجاب عارف کمال نون کی سیشن کورٹ آمارد پروزیکیوشن افتران کا حاضری ریجسٹر چیک مختلف کیسز پر تبادلے خیال پروزیکیوٹر جنرل کی افتران کو بروقت چلان عدالتوں میں پیش کرنے کی ہدایت وزیراعظم عمران خان کا ایک روزہ دور ہے لاہور وزیراعظم کی زیر صدارت ریور راوی پروجیکٹ پر راہم اچلاس وزیراعظم نے منصوبے پر پیش رفت بارے بریفنگ دی وزیراعظم کی منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایات بولے ریور راوی منصوبہ گین چینجر ثابت ہوگا وزیراعظم عمران خان، ارکان سمدھی اور آلہ اکثران سے ملاقات کے علاوہ مختلف اجلاس کی صدارت بھی کریں گے بلزی کے قیمتوں میں اضافہ ظلم ہے عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی برداشت نہیں حکومت نے قیمتوں میں اضافہ واپس نہیں لیا تو شدید احتجاز کریں گے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا لیگی رہنماؤں سے ملاقات میں شدید رد عمر شہباز شریف کر ایک روزہ دورے پر کراسی جائیں گے جہاں رین فلڈ سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کریں گے پاہتی عدداران اور کارکنان سے صورتحال امدازی کاربائیوں پر بھی بریسنگ لیں گے عوام کا درد رکھنے والوں کے لیے دروازے کھلے ہیں ملک کو اس وقت ایک جنٹی کی ضرورت ہے سپیکر پرویز علاہی کی شاہد اکرام بھنڈر ولید اکرام بھنڈر کی مسلمی کاف میں شمولیت کے اعلان پر گفتگو شاہد اکرام بولے پی ٹی آئی میں اکربہ پروری کا راج ہے حلقے کے عوام کا سامنا مشکل ہو گیا تھا چوہدری مونس علاہی اور تارک پشیر چیما بھی ملاقات میں موجود تھے تاریخ مادر علمی جیسے یونیورسٹی میں جنسی حراسکی کے بڑھتے اضامات شکایات کے اندراج کے لیے چھے اسادزہ فوکل پرسن مکرد انتظام کے متاثرہ افراد کے اندراج کے لیے ڈاکٹر شازیہ قریشی، ڈاکٹر علی آسف، ڈاکٹر فوزیہ غنی ڈاکٹر لیلہ شہزاد، آمنہ انبر خان اور ازر افتخار سے رابطے کی ہدایت وزیر سہت پنجاب کا دھیلنوال ڈسپینسری میں نئی مشینری کی تنصیب پر سابق کورنر میاں آسف کو خراج تحسین پیش ڈاکٹر یاسمین راشد کا سابق گورنر کے ہمراہ ڈسپینسری کا دھورہ میاں آسف کی جانت سے مالی امداد پر اظہار تشکر بولی جدید سہولیات سے اڑھائی لاکھ لوگوں کو تسکی سہولت حاصل ہوگی ڈگریوں کے تصدیق، رول نمبر سلیپ اور اصنات کے اجراہ کے لیے ون ونڈو آپریشن، لاہور تعلیمی بورڈ میں سہولت سینٹر کا اقتطاہ کر دیا گیا سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن یاسر ہمائیوں نے اقتطاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کورونا کی وجہ سے ایک بیڈنگ کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا کابینہ منصوری ہوتے ہی میٹریکر ریزر جاری کر دیں گے یو سی ترے سٹھ میں صاف پانی کا مسئلہ ایم این اے علی پرویز ملک کی مکینہ سے مراقات اپوزیشن میں ہونے کے باوجود جلد مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی ایف بی آر سے انزمام کی مخالف پر سو بڑے سوپر سٹورز کے مالکان کی جانب سے ایف بی آر کی ہدایت نظر انداز پہلے ہول سیلرز ڈویسٹی بیوٹرز کو ریجسٹر کرنے کا مطالبہ ڈیڈلائن گزر جانے پر فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کی آج سے دس لاکھ ضرمانے اور سٹورز سیل کرنے کی دھمکی پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسین کی زیرنگرانی سیمز میں ایک روزہ گاہینی ورکشاپ میجر جنرل ڈاکٹر شہلہ کا اقتطاہی سیشن سے خطاب شیئرمن بورڈ آف گورنر پی کے ایل آئی چاوید رزا گردیزی پرینسپل سیمز پروفیسر محمود آیاس اور گاہینکالجز کی بڑی تعداد کی سیمینار میں شکر ریجنل ٹیکس آفیس ٹو میں سترہ روزہ تربیتی ورکشاپ کا آغاز ویڈھولڈنگ ٹیکس سے متعلق امور سے آگاہی پراہم ورکشاپ میں پنجاب یوریسٹی ایریگیشن پنجاب پبلک سرویس کمیشن اور مہکمہ ذرا کے اثران شریک ہوئے اور پومی ومن کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کے لیے درخواستیں جمع کرانے کا سلسلہ جاری چار ونڈے اور ایک ست ستائیس پرس پلاس کھیلنے والے ستابق کرکٹر مجاہد جمشید نے بھی کوچ کے لیے درخواست جمع کرادی درخواست سمع کرانے کی آخری تاریخ ستولہ ستمبر ہے